جہنم سے آزادی صحیح ترغیب کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا مطلب روز جب رمضان کے ڈے شروع ہو جاتے تو ایفری ڈے کیا ہوتا جہنم سے ایکسپل کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں آزاد کر رہے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے خبولیت سے نوازا جاتا ہے تجھ رمضان کا یہ بہت اچھی اپنچنیٹی نہیں تھی آپ اویل کرنا چاہیے دعاوں کا اتمام سہری کے وقت افطار نماز کے بعد قرآن پڑھ دعا 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 جتنا آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کیونکہ دعا قبول ہوتی اور اسپیشلی رمضان کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک تو جہنم سے آزادی ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی رمضان میں کیا کہہ رہے ہیں ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے ایکسپل کر رہے ہیں آزاد کر رہے ہیں اور پھر یہ رمضان کے رات اور دن کتنا ہم رات میں خیام کرتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا جو قبولیت کی نواز دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو ہمارا کام ہے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور آنسر کرنے والا ہے ہمارے دعاں کو کنوکشن کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگی جزاک اللہ خیرین